اسلام علیکم ویڈیو بیڈرز ورکم بیک تو میرے چینل ڈی ایس ایوری امید کا تاثب خیریت سے ہوں گے فیرز آج ہماری کالونی میں آئے ہیں جو مارے لیو برڈ کی کالونی ہے جس میں پرسناٹر فیملی ہے تقریباً تو آج کی جو ہماری ویڈیو کا مقصد ہے بنانے کا وہ یہ ہے کہ آج ہم برڈ سپریٹ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے آلیڈی بھوک ہیں اب بنانے کا مقصد یہ ہے آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کونسی کنڈیشن برڈ کو سپریٹ کر سکتے ہیں جب وہ پروپر سیلف ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس اس میں کچھ سامنے میں پیسیز الگ کروں گا جس کے اندر دو موف کے پیسیز ہیں اور تین وائلیڈ کے پیسیز ہیں باقی ایک میں نے سپریٹ کر لیا تھا وہ ان سے تھوڑا بڑا ہو گیا تھا تو اب اس کنڈیشن میں آپ کو ان کو سپریٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ دیکھیں کہ برڈ آپ کو پروپر فلائٹ کر رہا ہے اور ماں باپ کے ساتھ نہیں کھا رہا ماں باپ کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ دیکھیں کہ برڈ کی فلائٹ پروپر ہو گئی ہے مطلب وہ گر نہیں رہا تب آپ کو برڈ سپریٹ کرنا ہے اب سپریٹ کرنے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں برڈ کو ڈاریک فلائٹ دے دیتے ہیں اب یہ میری تقریبن جو ہے پانچ ساڑھے پانچ فٹ کی فلائٹ ہے یہ یہاں سے لکے اسٹارٹ ہوتی ہے اور یہ پوری یہاں سے وہاں تک تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو فلائٹ میں ایک دم سے برڈ کو چھوڑنا نہیں ہوتا ابھی دیکھیں یہ یہاں پہ آپ بولیں گے یہ فلائٹ بڑی ہے یہاں پہ برڈ فلائٹ تو کر رہے ہیں مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ابھی اپنے پیرنٹ کے ساتھ ہے جب اپنا بچہ پیرنٹ کے ساتھ ہوتا ہے تب وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب وہ سیپریڈ ہو جاتا ہے تو وہ اسٹریس میں آ جاتا ہے ایک جم سے تو آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب پہلی جو اس میں رول ہوتا ہے سیپریشن کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کو ایک تو نرسری کیج دینا ہے ٹھیک ہے نرسری کیج مہینے کا پٹھا بھی سوڑ دیا تو ہوتا ہے کیا ہے جو ان میں بڑا ہوتا ہے وہ ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور ان کو بیٹھنے ہی نہیں دیتا ایک جگہ پہ جس کے لئے سے یہ سٹریس میں جاتے ہیں نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے اور برڈ پھر آپ کا سلولی سلولی سیپ میں آکے ایکسپائر ہو جاتا ہے تو ابھی ہم ان کو سیپریڈ کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم ان کو ابھی ایک ایک پکڑیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں سو فرینز یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک موو کا پیس پکڑا ہے ٹھیک ہے ابھی فلیش نہیں گلا سکتا بیٹری لو ہے اب ماشاءاللہ سے اس کی ہیل دیکھیں یہ برڈ کا سائز دیکھیں اب بچہ ہے یہ صرف ٹھیک ہے اس کے میں آپ کو فیدرز دیکھا دوں ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اب میں اس کو پھر چھوڑوں گا یہ دیکھیں یہ پروپر فلائٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ برڈ آپ کے ایسے پروپر فلائٹ کرنی چاہیے تب آپ کو یہ سیپریٹ کرنے سے پہلے آپ کو اب میں یہ دیکھ سامنے سامنے بیٹھے ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب پلکنگ کی ہوئی ہے انہوں نے کیونکہ بچے ہیں ان کو یہ ان کے ماں باپ بھی مار رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں الگ نہیں ہے ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ اندر آپ کو دیکھیں گے اور یہ بک ہے ٹھیک ہے پہلے سے ہی تقریباً تین جھوڑے بن جائیں گے الگ الگ پرنس میں سے نکالے ہیں یہ اور یہ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں سارے پریڈر پیرے میرے جمبو سائز میں اب یہ تقریباً یہ سارے اب سیزن آف ہو گیا تو یہ سارے مکیاں بچے چھوٹے تھے دو تین مٹ گئے لاسٹ والے بچے نکلے تھے گرمیاں ہو گئی تھی دیکھیں آکھ میں بہت آگیا تھا اس وجہ سے یہ ہم نے کر لیا اس کو سیپل کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ہم کون سے کیس میں ان کو رکھیں گے سو فرنس اسیدار نرسری کے اس ٹھیک ہے جس کا ہم نرسری کیس رولتے ہیں برڈ کو ہمیشہ بھلے وہ سیلف ہو جائے تب بھی آپ کو کم سے کم ڈائی سے تین مہین ہے آپ کو ایسی چھوٹی فلائٹ میں رکھنا ہے اس سے بڑی بھی کر سکتے ہیں مگر اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو کم سے کم بھی وہ دو بھائی دو کا ہونا چاہیے اس طرح کی خانہ ہو تو اس میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ میں برڈ کو جب بھی میرا برڈ سیلف ہو جاتا ہے تو اس کو پہلے اسی سیپل کرتا ہوں دوسری مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو اس طریقے سے جانا رکھنا ہے ٹھیک ہے پورٹ میں ہی رکھنا کو جب برڈ زیادہ ہوتے ہیں تو یہ آپ اس میں لڑتے بھی ہیں ایسے اسٹک رکھنی ہے آپ کو اور ابھی ہم اسے ماشاء اللہ سے اسے دیکھیں ایک ایک برڈ مکالیں گے ہمارا سیپل کریں گے بسم اللہ امان نحیم صلو بھائی چیلے ہونے ہیں آپ کو آپ کو یہ سارے برڈ دکھاتا ہوں میں فلم ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں یہ اب یہ ایک دن سے اس میں آگے کیونکہ میں ان کو نیو کیس دیا ہے تو ایک دو دن یہ کریں گے مگر اس کے بعد یہ سیٹ ہو جائیں گے تو میں نے یہ دیکھ سکتا ہے ان کو یہ دییا ہے ڈانا ایسے سٹک اور ان سے بچیں گے اور انشاءاللہ کچھ دن میں یہ بھی ہو جائیں گے ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فینس یہ دو ٹن پچھ پوائنٹ سی میں نے سوچا ہے میں سیپریٹ کر رہا تھا بڑھ تو آپ کو بتا جائیں یہ بہت انفرمیٹیو ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ نیو فینسر ہیں تو آپ لوگوں کی باتوں میں آکے فلائٹ کے چپکر میں پڑ جائیں گے سائز اچھا ہوگا سائز اچھا ہوگا بالکل ہوتا ہے ہندر پرسنز ہوتا ہے مگر اس کے پر کچھ رولز ہوتا ہے امید کہتا آپ کو میری آچھ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو میری چینل پر آلین سبسکرائب کر دیئے گا تینکیو